السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں لیکچر دوں گی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ریویو سیول پروسیجر کوٹ کا ریویو کیا ہے ریویو مینز کنسیڈریشن انسپیکشن اور ری اگزیمنیشن آف ای سبجیکٹ اور تینک اس کا مطلب یہ ہے کہ ریویو کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ دیکھنا دوبارہ ویو کرنا دوبارہ کنسیڈر کرنا یعنی کہ جو فیصلہ دیا ہے یا جو آرڈر دیا گیا ہے اس کو دوبارہ دیکھنا یہ بہت سے کیسز میں ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر کوئی کورٹ سے کوئی آرتمیٹیکل اور کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہو کوئی نیا ایویڈنس آ گیا ہو تو یہ اس کے جو ہے مختلف گراؤنڈز ہے جس کی بینا پر ایک فیصلے کو ایک ڈیسیزن کو جو ہے وہ ریویو کیا جا سکتا ہے ریلیونٹ پرویزن سیکشن ون فورٹین آف کورڈ آف سیول پروسیجر جو ہے وہ ریویو کے جو ٹاپک کو ڈیل کرتا ہے کروس ریفرنس کیا ہے آرڈر فورٹی سیون آف کورڈ آف سیول پروسیجر یہ ریویو اس ٹاپک کو ڈیل کرتا ہے یہ ریویو کا جو کانسپٹ ہے سیول پروسیجر کورڈ میں اب اس کا مقصد کیا ہے یعنی اس کا پرپس کیا ہے ریویو کا پرپس کیا ہے اب جو جج ہے وہ بھی کیونکہ غلطی کر سکتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے وہ بھی کوئی مسٹیک کمیٹ کر سکتا ہے تو اس مسٹیک کو جو ہے وہ پھر دوبارہ صحیح کیا جا سکتا ہے اب اگر یہ ریویو کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہوتا تو جو مسٹیک یا جو بھی مسٹیک اگر کوئی جج کرتا تو اس کو پھر ویسے ہی رہنے دیا جاتا نہیں کیونکہ ریویو کا کانسپٹ ہی اسی لیے ہے کہ جو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ صحیح کی جا سکتی ہے اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کیونکہ جو بھی ڈیسیجن یا جو آرڈر آتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے جو ڈیسیجن آتا ہے آپ اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل تو کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے اپیل کی ہے تو آپ ریویو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اپیل کر چکے ہیں اگر آپ نے ریویو کے لیے اپلیکیشن دیا ہے اور اپیل بھی کی ہے اور ریویو پر کوئی ڈیسیجن آتا ہے تو وہی ڈیسیجن جو ہے وہ جو ہے وہ ویلیڈ ہوگا جو اپیل کیا ہے وہ ویلیڈ نہیں ہوگا وہ سیز ہو جائے گا کیونکہ آپ نے ابھی ریویو کیا اور اس پر ڈیسیجن بھی آ چکا ہے تو جو اپیل کی ہے وہ سیز ہو جائے گا اب question یہ ہے کہ ریویو کون کر سکتا ہے forum f application for review order 47 rule 2 the application for review is to be made to the same judge who passed the decree or made the order review جو ہے وہ same judge کر سکتا ہے یعنی جس جج نے جو فیصلہ دیا جو جو order دیا تو وہی judge اور وہی court جو ہے وہ اس کو review کر سکتا ہے اب مثال کے طور پر فیصلہ جو ہے وہ district court نے دیا ہے تو review بھی district court میں ہوگا اب فیصلہ جو ہے وہ high court نے دیا ہے تو review بھی high court ہی کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی اگر district court جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے اور review جو ہے وہ high court میں ہوگا تو review جو ہے وہ same judge کے پاس ہی ہوگا جو کہ جس نے جو فیصلہ دیا ہے ٹھیک ہے جو decision دیا ہے تو وہی judge اور وہی کوٹ جو ہے وہ اس کو ریویو کرے گا یعنی کہ دوبارہ دیکھے گا اور اس کو ڈیل کرتا ہے order 47 rule 2 اب کوئی کوٹ ہے جج ہے وہ کوئی order پاس کرتا ہے کوئی decision پاس کرتا ہے تو جس پارٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی decision اور order پاس کیا جاتا ہے تو وہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے تو جج اس کو ویسے ریویو نہیں کرے کہ کیونکہ جج کہے گا کہ میں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ صحیح ہے اور اس کو ریویو کیوں کیا جائے تو اس کے لیے جو ہے اگر کوئی بھی پارٹی جس کے فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے پاس گراؤنڈز ہونے چاہیے کہ کس بنا پر اس کے فیصلے کو ریویو کیا جائے گا وہاں پر اس کے مختلف گراؤنڈز ہے گراؤنڈز فور ریویو آرڈر 47 رول 2 اب اس کا جو پہلا گراؤنڈ ہے وہ ہے ڈسکوری آف نیو میٹر اور ایویڈنس ڈسکوری آف نیو ایویڈنس اور میٹر یعنی کہ جو ڈیسیجن آ چکا ہے جو آرڈر جو ہے کورٹ نے پاس کیا اور اس کے بعد کوئی نیو میٹر اور ایویڈنس جو ہے وہ جس پارٹی کے اگنس جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے اس کے ہاتھ لگ جائے تو اس وینا پر ریویو کیا جا سکتا ہے اگر مثال کے طور پر اے نے بی کو کچھ رقم ادا کرنی ہے اب کورٹ کا جو ہے وہ ڈسیجن آ جاتا ہے اگینسٹ اے یعنی کہ اے نے ابھی بی کو اتنی رقم آدھا کرنی ہے مگر بعد میں اے کے ہاتھ کچھ ایسے پیپرز اور ڈاکومنٹس لگ جاتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ اے نے بی کو جو ہے وہ کوئی ایسی رقم نہیں دینی ہے اور بی جو ہے وہ یہ ایڈمیشن کر چکا ہوتا ہے کہ اس نے ایسی کوئی رقم لینی ہی نہیں ہے تو یہ جو لینی نہیں لینی نہیں ہے اور یہاں پر جو ہے ڈاکومنٹس ہے وہ بقاعدہ جو ہے گواں موجود ہے ٹھیک ہے اور سگنیچر اس پر کیے ہوئے ہیں تو یہ جو نیو ایویڈنس اور میٹر ہے اس بنا پر جو ہے ریویو کیا جا سکتا ہے اس فیصلے کو مسٹیک اور ایرر اپیرنٹ اون دا فیس آف ریکارڈ یعنی کہ ایسا ایرر اور غلطی جو ہے وہ ہوئی ہے ٹھیک ہے جو اپیرنٹ ہے اون دا فیس آف ریکارڈ یعنی جو دیکھ رہے ہیں یعنی ایسی کوئی غلطی جو بالکل اپیر ہے تو اس بنا پر ہی ریویو کیا جا سکتا ہے، ایک لیر کل ایکل اور آریتمیٹکل ایرر اگر کوئی کلر ایکل اور آریتمیٹکل ایرر جو ہے وہ کوٹ سے کوٹنے خود کوئی اسی بنا پر ریویو کیا جا سکتا ہے تمہاری پاتھ فیصلہ اس میں غلط لکھ دیتا ہے اس بینہ پر ریوب کیا جا سکتا ہے اگرا ص lain کے لئے جیسے ہیں انzt Alright, any other sufficient reason یعنی کسی بھی sufficient reason پر ریوب کیا جا سکتا ہے اس میں فیصلہ بعودی ہے جو اپنے سرکا ہے اس میں ملکے اس بینہ پر ریوب کیا جا ، اگر ضραفہ سیựڑ ہو کسی بھی بدابات جانت نفسی کے عبر میں صاحب آت پتہ چلتا ہے کہ وہ انوسینٹ نہیں ہے تو اس بنا پر بھی ریویو کیا جا سکتا ہے ریجیکشن اب ریجیکشن یہ جو ریویو کے اپلیکیشن ہے اس کو کس بنا پر ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جیسے کہ میں نے گراؤنڈ ڈیفائن کیے کہ ڈسکوری آف نیو میٹر اور ایویڈنس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی مسٹیک اور ایرر اپیرنٹ اون دا فیس آف ریکارڈ نہیں ہے کلیریکل اور اریتمیٹیکل ایرر نہیں ہے اینی ایڈر سفیشن گراؤنڈ بھی نہیں ہے تو یا پھر اپیل جو ہے وہ ریویو سے پہلے فائل کی گئی ہے تو اس بنا پر اگر یہ سارے گراؤنڈ موجود نہیں ہے تو ریویو کا جو اپلیکیشن ہے اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک ریویو امید ہے کہ آپ کو ہمارا ٹاپک سمجھا کیا ہوگا مزید ایسے لیکچر سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو